بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ فیشر اور آپ دیکھ رہے ہیں اشر فوڈ گوزین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے لذیذ مزیدار چکن کڑائی تو بنانا شروع کرتے ہیں چکن کڑائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین کے اندر ایک کپ آئل لیں گے اور اسے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایک کلو چکن کو شامل کریں گے ایک کلو چکن شامل کر کے ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے نمک آپ حضبِ ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کی تقریباً پانچ منٹ اچھی طرح سے بنائی کریں گے ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اب ہم اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ حلدی پاورڈر شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر دھنیا پاورڈر شامل کریں گے یہ بہت ہی کم مثالوں میں ہم اس کڑائی کو تیار کریں گے یہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے گھر میں دو کھانے کی چمچ ہم اس کے اندر لسن ادر کا پیس شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس کے اندر تین درمیانے سائز کے ٹماتر شامل کریں گے ٹماتروں کو شامل کر کے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریباً دس منٹ ہلکی آنس پر تاکہ ٹماتر اور چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے بہت ہی کمال کی خوشپو ہے اس کی بیسمنٹ ہو چکے ہیں ٹماتر اور چکن ہمارا گل چکا ہے چکن نے پنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم تیز آنس کر کے اس کی بنائی کریں گے اور اس کا پانی خوش کریں گے تاکہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ کرمیسالہ شامل کریں گے اسے اسی طرح سے مکس کر لیں گے آدھا کب ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے دہی کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے دو منٹ پھر بھونیں گے تاکہ دہی بھی اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے اب ہم اس کے اندر تین سے چار عدد ہری مرچیں کاٹ کے باری شامل کریں گے بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آئے گا ہم اس کے اندر لال مچ شامل نہیں کریں گے ہری مرچ اور کالی مرچ سے ایک ڑھائی تیار کریں گے ایک کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر کالی مچ کا شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو کڑائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر اب ہم دو سے تین لیمو کا رس حامل کریں گے تاکہ اس کے ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے اس کے اب ہم گانشنگ کر لیں گے فرش دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ تو جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری چکن کڑائی ریڈی ہے اسے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اس کا مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تو شیف اشر کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ آسکار دوemption دو vazہ من آسکار بوسی owe بوسیقا